کوئی موبائل اٹھا کے دیکھئے آپ کو رینڈم بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی اور ان کے پیچھے جو ایک بہت جو فلسفی اور سائنس ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر انسان لسٹ کو پسند کرتا ہے جس کو مزا کہتا ہے جنب مشروب کچھ دیں جو مزیدار دیکھنے کی کوئی ایسی چیز جو ہمارے اس لسٹ کو سٹیمولیٹ کرتی ہے تو وہ انسان کی ایک فطرت ہے تو اس لیے وہ کانٹینٹ جو اور جو لسٹ جو ہے وہ بہت ہی سپرفیشل لیول کی انٹیلیجنس کو ٹچ کرتی ہے یہ بہت شیلو لیول کی انسانی شعور کو ٹچ کرتی ہے جو ڈیپ تھنکنگ ہے جو کہ کرٹیکل تھنکنگ ہے آؤٹ آف باکس سلوشنز ہیں وہ آئیڈیاز کامپلیکس ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز فلسوفیکل ہوتے ہیں جب ہم سکرین کے اوپر بھرمار کر دیں گے ایسی چیزوں کو جو سپرفیشل لیول لذت کو صرف ٹیسٹ برڈ کو ٹچ کر رہی ہے خواہشات کے برڈز کو ٹچ کرتی ہے تو اس کی پھر ایک اڈکشن ڈیویلپ ہو جائے گی اور پھر اس کی تو الگوریتم ایسی ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے سکرین کا اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے اس کی کوئی فلسوفی نہیں ہے اس کا صرف ایک نظریہ ہے کہ جو کچھ آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس کے ساتھ جو سائٹ پر اشتہار چل رہے ہیں وہ کتنے آپ تک پہنچیں تو لہٰذا اگر فرض کریں کسی نوجمان نے ایک کہ کوئی کوئی ایسی تصویر ناشاستہ قسم کی کوئی ویڈیو دیکھ لی اور اس نے ذرا غور سے دیکھ لیا اور بار بار دیکھ لیا تو اب انشاءاللہ شام تک اس طرح کی دس ویڈیوز اس کے پاس آنا شروع ہو جائیں گی اور ان کا کوئی ایم آپ کے اخلاق کو قراب کرنا نہیں ہے ان کا ایم جو سائٹ پر اشتہار چلنے ہیں وہ سم کانشیسلی آپ کو بتانا ہے کہ جب آپ شیمپو لینے جائیں گے تو آپ نے یہ والا شیمپو لینے ہے تو ایسے میں وہ کانٹنٹ جو اس کو ریپلیس کر سکے وہ بنانے کی ضرورت ہے تو یہ تو بہت ہی متبارک کام بہت ہی مبارک کام ہے